جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں کسان کنونشن امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ قوم نے نون لیگ بیبلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو آسمان لیا اب اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ کسان اور زراد کی ترقی کے لیے کسی بھی حکومت نے کوئی عملی پالیسی نہیں بنائی کسانوں کو انڈا اور مرگی سے کوئی غرض نہیں قوم کا مطالبہ انڈا نہیں ہے قوم کا مطالبہ مرگی نہیں ہے قوم یہی چاہتی ہے کہ کسان کو توانا بنا دو پاکستان توانا بنے گا کسان کو خوشحال بنا دو پاکستان خوشحال بنے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حکمرانوں سے پوچھا کہ وہ بتائیں بسند کا مطالبہ ان سے کس نے کیا کیمروین شہباز حنیف کے ساتھ فاروق حمزہ لاہور نیوز